اسلام علیکم کیا حال ہے سب لوگوں کا ٹھیک ہے لو جی میں ڈیرہ اسمائل خان پہنچ گئے ہوں اور یہ کیا ہے یہ جگہ کا نا چوگلہ چوگلہ یہ چوگلہ ہے جی یہ ہسٹوریکل جگہ ہے اور یہ چار بزار ملتے ہیں ڈیرہ اسمائل خان کے اور میں شہاب گلک صاحب کے ساتھ ہوں اپنے نے مجھے ریسیب کی ہے لکی مروز سے آکے ڈیرہ اسمائل خان سے جی شہاب گئی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ اللہ کا طرح عزیز اللہ خریہ سے سر پہنچائے ہاں جی الحمدللہ جی سر بتائیں اس بزار کے بارے میں کیا ہے اس بزار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسمائل خان کا سب سے قدیم بازار ہے اور یہ چوگلہ اس کو چوگلہ کہتے ہیں چوگلہ مین کے چار بزاروں کا سنگم اس فرصے جس بزار میں ہم کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں کلاب بزار کلاب بزار میں اس وقت ہم کھڑے ہیں اور کلاب بزار میں ہم کھڑے ہیں آپ آگے آگے ہم سو بازی سے تین بزاریں ان کے بارے میں بھی میں آپ سے بزارتا ہوں لیس کھڑے ہیں ہم 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 چار بزاروں کا سنگم کے نیچے کھڑے ہیں اپنے بھی سرابری گانی کر لیں ان کے ہائی کے قدیم زمانے کے اس میں گاڑن میں دے وہ ایک نٹھا دل ہے یہ سامنے ہوتے ہیں یہ کلاب بزار یہ ہوتے ہیں مقریب بزار میں مقریب بزار میں اس کو کہتے ہیں بطرہ بزار اور یہ چوتھا بزار ہوگے اس کو کہتے ہیں مصر بزار یہ چار بزاروں کا بزاروں کا بزار ہے آجیں جس کو بھی لکی مروت آنا ہو یا ڈیرہ اسمائیل خان آنا ہو تو شہاب گل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اکومنڈیٹ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو یہاں کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گے جو laborator اور یہ ری جی مبیسیس quienкра جو کہ آج بہت بری طرح جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور اور اس میں یہ دیکھیں کیونکہ آج سی پیک کو جو ہے وہ ہم نے کھوس کیا اور اس میں جو ہے وہ کافی مشکلات آئی مجھے آج میرے آپ سک کے سفر کے سب سے زیادہ مشکل تھا میرے سر آور دو یوں تو یہ میرا حضی ہے سر اور میں جائے رہے ہیں وہ سیٹھے والے راستے ہیں وہ پہاڑی ہے وہاں وہ روڈ بن رہا ہے اس روڈ کی کور کر سکے رہے ہیں میں آیا ہوں تقریبا gekommen 235 کلومیٹر تھا اور تقریبا مجھے 8-6 دانے آر کے سوالے اس سکھے بھائے وہ کور کر سکتا ہے تو شہاب بھائی نے جو ہے وہ ایک کالج پہ سعام کیا ہوا تھا لیکن انپوچنیلللی میں لیٹ ہو گیا تو سٹوڈنٹس تو چلے کہ تھے ایک پریجپل ساپ سے ملا کار رہن ہیں چاہے بہت دیکھ میں مسئلہ رہا ہے آمال میڈیکل کولیگ جو ہے مینر ہمارا ایمال اپنس کو جا دی ہیں اور کارکو بیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں سبب کو جو ہے وہ بار سو کروں گا اور اس کے باہر جو ہے سوڈنٹ ساتھ کو کوئی گا تو آگے کا سفر جو ہے وہ اب میں لکی بردو جا رہا ہوں جا ہوں گا لکی بردو جا رہا ہوں لکی بردو جا رہا ہوں گا اور نائٹ سے اکھی کروں گا اور انشاءاللہ سبح جا ہے وہ آگے ہیں تائم اچھا دیرہ اسماعیل خان میں ابھی تک سائیکل رکشہ ابھی تک حیوز ہو رہا ہے ابھی جو سائیکل رکشہ کوئی آئے گا ہم اس کو ساپ کریں گے اور پاکستان میں جو ہے ہر جگہ یہ سائیکل رکشہ ختم ہو گیا دیرہ اسماعیل خان میں ابھی تک ہے دیرہ اسماعیل خان میں ابھی تک ہے دو تو گزر گئے چلیں دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے اور دیرہ اسماعیل خان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دیرہ خلاندہ سیڑا اچھا اور لکی مروت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ لکی سونید ہی چکتے ہیں واہ جی واہ صحیح صحیح یہ سرائی پی سپیکنگ ہے یہاں پہ اچھا اچھا وزیرستان لکی مروت سے اور ٹانگ پالی سائیڈ سے یہاں پر جی لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں تو تقریباً دیرہ اسماعیل خان ایک ایسا سٹی ہے کہ یہاں پر آپ کو کے پی کے ہر حصے کی لوگ میں دیرہ کے اپنے ہیں دیرہ کے تو اپنے ہیں جنوبی وزیر بھی ہوں گے معصود قوم ہو گئی جو پر جنوبی وزیرستان وانا جانڈولا یہاں سے تعلق رکھے ہیں اور اس کے لابے میران شاہ کے جو وزیر لوگ ہیں وزیر پہنچے ہیں وہ بلنو والی سائیڈ پہ بھی آباد ہیں زیادہ ترک لے گئے دیرہ اسماعیل خان میں بھی ہیں اور یہاں پر کندی قوم ہو گیا گنڈپور ہو گیا گنڈپور پہنچے ہیں اس کے لئے مروت جہاں پہ جاپس کرتے ہیں بکر سے بھی آئے مجھے ایک قسم کی یہ ہب بن چکی بھی ہے بڑا بڑا شہر آئی ہے انشاءاللہ یہ سی پیک کے مقابل ہونے سے آگے بھی ہیں کہ یہ شہر کافی ترکی کرے گا انشاءاللہ اور سر یہ دکان ہے جن کے آگے ہم نے بائیس کھڑی کی ہیں اور ان کو ہم نے تنگ بھی کیا تو زم خان آزم خان آزم خان صاحب کی یہ شعب ہے جی آزم خان ہوزری سٹور ہوزری سٹور یہاں پر حج کے لئے یعنی کہ حج کرام کے لئے ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے سم سم کی بوٹلیں ہو گئی ہیں تذبی ہو گئی ہیں جانواز ہو گئے اور میرا خیر ہے کہ یہاں پر احرام بھی آویلیبل ہو گئے ہیں احرام آویلیبل ہے جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی صحیح صحیح ہوگئے ہیں تو جی اب سائکل رکھنا تو نہیں آیا میرا خیال اب ہم چلتے ہیں کیونکہ ابھی لکی مروضی تقریباً پچھتر کلومیٹر یہاں سے دور ہے آ رہا ہے جی چلے وہاں ایک منٹ ایک منٹ ہاں جی ہاں جی موٹر سائکل رکھتا ہے سائکل رکھنا نہیں آ رہا وہ چلا گیا جی اس گی ہاں چیسے بطا پر یا ما رہ کروں گے مرا چھوٹا بہی ہے وہ آتی ہے رائمیاء خان پہنچا ہوں ہاں رائمیاء خان پہنچا ہوں sorry ڈیڑا اسماحیل خان پہنچا ہوں دولیا دیکھو بھئی یہ ادھر کنسکشن ہو رہی ہے سی پیک کی تو ادھر جہاں وہ ہو گیا ہے بال ختم پڑ گئے ہیں نہیں آرہا میں خلے کر دے میں اندر موسم یا کیا ہے گرمی نہیں ہے اور ٹھنڈا موسم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ سردی ہو درکشہ آرہا ہے ہے جی بب تو ہم کو انٹریو کریں گے ہاں جی وہ ہے جی سرائی کی میں پھر میں سرائی کی آپ سرائی کی میں بات کرتی گے لو جی سرائی کی رکشہ آرہا ہے جو اب یہ جی بھائی 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 ایک منٹ رکھنا آپ جائن آگے ہوگا آج شائن کیا ہو رہا ہے یہ انٹروی لے آپ کا شہر دکھا رہے ہیں دنیا کوئی چینل فیس بک یہ پاکستان میں میں بھی کسی شہر میں ہو لیکن دیرہ اسماعیل خان میں ابھی تک یہ چل رہا ہے بہتر کنید ہے کہ بھی کمپترہ اور کو پیدای لیکن یہ باتا ہے یہ بتا ہے کہ دیرہ اسماعیل خان دیرہ اسماعیل خان کہ پہلے تو وہ سوارے والی ہتی تھی لیکن اب تو وہ نہیں ہے اور یہ بتا ہے کہ یہ تقید نے کہا بھکر کو آب دا بلکہ بھر کو آب دا لیکن یہ تو تقریباً ہمس کم 20 سے 40 سال یہ جو سائکل رکھا جو یہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھیں اب میں آئیم لیئر فا سکسٹی گانجہ دیگلے آئیم لیئر فا سکسٹی میں آئیم لیئر فا سکسٹی ہم پیدا ہوئے اور یہ چیز ہم دیکھنا ہے سائکل ہوئے رکھنے سائکل ہوئے ہیں اب یہ لوٹر رہ گئی اب اس سے ہم یہی رہ گئے ہیں موسیقی 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 صرف موسیقی الل Villiers موسیقی موسیقی مجھے بھائی ایک بھائی کہیں گے بھائی کہیں گے بھائی کہیں گے بھائی کہیں گے یہ بھی لٹو رکھتے جا رہا ہے سائیکل والا کافی زیادہ ہے اب اجازت چاہیں گے اب ہم چلتے ہیں پھر لکی پہنچ کے موسیقی